سلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے حاضر ہوں ایم ایک انگلیش انڈر سے تو سٹوڈنٹ آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ایک موٹیویشنل ویڈیو ہے اور یہ ویڈیو میں خاص طور پر میٹرک کے بچے اور سیکنڈیئر کے بچوں کے لیے بنا رہا ہوں کیونکہ بہت سے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے مجھے میسج کیا ہے کہ سر ہمارا ریزل جو ہے وہ میٹرک میں یا سیکنڈیئر میں خراب آیا ہے تو اب ہم نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے اور کس طرح سے آگے اپنی پڑھائی کو کنٹینیو رکھنا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر اچھے نمبر نہیں آئیں گے تو اچھی یونیورسٹی نہیں ملے گی اور اچھا جو ہے وہ کالیج نہیں ملے گا اور آپ کو جو ہے وہ کسی جو ہے وہ اور کالیج میں جانا پڑے گا یا جس کالیج میں آپ نے سوچا ہوا تھا اس کالیج میں داخلہ نہیں مل پائے گا یہ میریٹ ہوتا ہے جو کہ میریٹ کو فالو کیا جاتا ہے اور جن بچوں کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ اچھے کالیج اس میں داخلہ مل جاتا ہے آپ فیض زیادہ دیکھ کر جو ہے وہ کسی اچھی یونیورسٹی یا کالیج میں داخلہ نہیں لے سکتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہاں پر ان تمام بچوں کو جو ہے وہ جو سلوشن سے ان کے وہ بتاؤں گا اور سب سے پہلے میں انہیں یہ کہوں گا کہ آپ نے جو ہے وہ امید نہیں ہارنی ہے یعنی آپ نے امید نہیں چھوڑنی ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے اور ایجوکیشن سے کیونکہ اگر یہی وقت ہے اگر آپ امید ہار گئے تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا کرنے کے لیے تو دیکھیں سب سے پہلے جو سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایمپرویومنٹ دے سکتے ہیں یعنی ایمپرویومنٹ کے پیپر دے کر آپ جو ہے وہ اپنے نمبروں میں اضافہ کر سکتے ہیں لیکن ایمپرویومنٹ کے پیپر دینے میں مص JK یہ آتا ہے کہ پورا سال جو ہے وہ zaya کھرنا پڑتا ہے بہت سے بچے یہ سوچتے ہیں کہ ایمپرویومنٹ کے پیپر سپلی والوں کے ساتھ ہو جائیں گے اور ہمارا سال بچ جائے گا ایسا نہیں ہوتا ایمپرویومنٹ کے پیپر جو ہے وہ ایک سال بات ہی لیے جاتے ہیں annual paper کے ساتھ ہی ہو رہے ہوتے ہیں تو اسی لیے جو ہے وہ سال زائع ہو جاتا ہے اور improvement کے فارم کس طرح بھرنے ہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ improvement کے فارم آپ نے جو ہے وہ board office میں جا کر بھرنے ہوتے ہیں یعنی board office سے جا کر فارم لینے ہوتے ہیں تین فارم آپ کو ملتے ہیں جس میں اجازت نامہ registration فارم اور ساتھ ہی ساتھ آخری میں examination فارم جو کہ جنوری میں یا دسمبر میں بھرا جاتا ہے تو کافی زیادہ جو ہے وہ heart process کہہ سکتے ہیں اس کا ہوتا ہے کافی زیادہ time لگتا ہے اور سب سے بڑی جو مشکل کی بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دوست نئی classes میں چلے جاتے ہیں اور آپ قرآنی classes میں رہ جاتے ہیں اور پھر جو ہے آپ کو اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ میرا ایک سال ضائع ہو گیا دیکھیں زندگی میں جو ہے اگر آگے بڑھنا ہے تو سال ضائع ہو جاتے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ ایک ہی رفتار کے ساتھ چلتا رہا ہے اور اپنی منزل تک پہنچ جائے کچھ جو ہے وہ اپنی منزل تک جو ہے وہ جلدی پہنچ جاتے ہیں کچھ بات میں پہنچتے ہیں لیکن مقصد جو ہے وہ منزل تک پہنچنا ہونا چاہیے جلدی یا بات کو نہیں دیکھنا چاہیے تو اگر آپ کے نمبر جو ہے وہ خراب آگئے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ improvement دیتے ہیں اچھا دوسرا کام کیا کرنا ہے دوسرا کام کرنا ہے کہ کسی ایسے college میں داخلہ لے لیں جس میں جو ہے وہ کم نمبروں پہ بھی داخلہ ہو جاتا ہے اگر metric میں ہے یا جو ہے inter میں اگر آپ کے نمبر خراب آئے تو کسی ایسی university میں داخلہ لیں جس سے جو ہے وہ کم نمبروں پہ بھی داخلہ ہو جاتا ہے ایسی بھی universityیاں موجود ہیں جو کہ B اور C grade پہ بھی داخلے دیتی ہیں اور ایسے colleges بھی موجود ہیں جو کہ B, C یا S سے نیچے کے grade پر داخلے دے رہے ہوتے ہیں اور آپ کو آپ کی field مل جاتی ہے تو یہاں پر میں تمام ان بچوں سے کہوں گا کہ آپ جو ہے آپ کے لیے یہ تو مشکل لہے گا کہ آپ کے دوست جو ہے وہ دوسری university میں جا رہے ہیں اور آپ کو دوسری university میں جانا ہوگا لیکن یہ ہے کہ آپ کو ایک degree مل جائے گی اور آپ جو ہے اپنی پڑھائی کو continue رکھ سکتے ہیں نمبر خراب آنے کے باوجود بھی اور آپ اپنے آپ کو ثابت کر سکتے ہیں ان university میں دوبارہ سے شروعات کر کے یعنی اگر آپ کے inter میں نمبر خراب آگئے ہیں تو آپ نے یہ جو ہے اپنا ذہن بنا لینا ہے کہ آپ میرے اچھی تیاری کرنی ہے اچھی طریقے سے پڑھنا ہے اور دوبارہ میرے نمبر جو ہے وہ خراب نہیں آنے چاہیے اچھا اب یہاں پر میں 9 اور 1st year والے کے بچوں کے لیے بھی بات کر لیتا ہوں دیکھیں آپ لوگوں کو improvement دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ آپ جو ہے اپنا result اگر خراب آ گیا ہے 9 میں یا 1st year میں تو بہتر کر سکتے ہیں inter میں paper دے کر یا metric میں paper دے کر کیونکہ آپ کا جو ہے وہ overall result ملتا ہے metric اور 9 کا result ایک ساتھ دیا جاتا ہے یعنی دونوں کو combine کر کے percentage ملتی ہے اور 1st year اور 2nd year کا result بھی combine کر کے percentage ملتی ہے تو اس لیے اگر آپ کا خدا نہ خواستہ result میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ نے جو ہے وہ metric میں اور 2nd year میں اچھے paper دے کر اپنی percentage کو improve کر سکتے ہیں اور اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں بہت سے بچوں کا یہ دماغ ہوتا ہے کہ اگر 9 میں result خراب آ گیا ہے یا 1st year میں result خراب آ گیا ہے تو انٹرو metric میں بھی خراب ہی آنا ہے تو ایسا نہیں ہے بچے improve کر جاتے ہیں 5-6% بچے بڑھا لیتے ہیں یعنی اگر 65% آیا تھا تو 70% بچے metric میں یا 2nd year میں بنا لیتے ہیں تو آپ نے جو ہے اپنی تیاری پر فوکس رکھنا ہے تاکہ result خراب نہ آ پائے اور جن بچوں کا خراب آ گیا ہے ان کے لیے یہی میں کہوں گا کہ آپ improvement کر لیں اگر آپ کو ایک سال ویسٹ کر سکتے ہیں اور ایک سال ایک طرح سے یہ سال ویسٹ نہیں ہوگا آپ نئی چیزیں سیکھیں گے جو چیز نہیں سیکھ پا اس کو جو ہے سیکھ لیں گے اور جو سیکھا تو اس کو اچھا revise کر لیں گے تو آپ کو جو ہے وہ چیزیں آ بھی جائیں گی تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ سال ضائع نہیں ہوگا لیکن اگر یہ دیکھیں کہ ہمارے دوست جو ہے وہ آگے پڑھ گا اور ہم پیچھے رائے گا تو پھر اس طرح سے سال ضائع ہو جائے گا تو آپ چاہے تو improvement کر سکتے ہیں یا آپ چاہے تو داخلہ لے سکتے ہیں admission کسی university میں لے سکتے ہیں اور اگر دونوں ہی کام نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر پڑھائی نہ چھوڑیں امید کرتا ہوں آپ کو میری بات جو ہے وہ سمجھ میں آگئی ہوگی کچھ ایسا نہیں ہوگا جو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا اگر آپ کچھ پوچھنا چاہے improvement کے paperوں سے related تو آپ جو ہے وہ workshop پر contact کر کے پوچھ سکتے ہیں گلتی بوٹ میں کر جاتے ہیں تو وہ میں بتاتا رہتا ہوں تاکہ ان کی گلتیاں یہ ختم ہو سکیں thanks for watching اللہ حافظ گواہ میں آج ہے